بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ کو پتا ہے کہ تقریباً آج ہمارا پندرہ دن ہے اور ہمارا درنہ ایدر باب خیبر کے مقام پر شروع ہے اور اس درنے کو ہم نے تین سٹیپ پر تقسیم کیا ہوا ہے پہلا سٹیپ پانچ اگر سے لے کر پندرہ اگر سے تھا جس دن سے ہمارا ایدر درنہ شروع ہوا تھا اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ بارہ سے لے کر چودہ اگرس کے دن تک پلان سی تھا جو ہم نے اعلان کونگو کے خیل نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم چودہ اگرس کو یوم سیاہ کے طور پھر بنائیں گے اور آج تیستہ سٹیپ جو ہے پلان سی آج سے شروع ہوا ہے انشاءاللہ و تعالی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تاثیر گیٹ کے سامنے بیٹے ہوئے ہیں اور آج ہمارا پلان سی میں جو ہے مختلف آپشن ہے اور آپشن سی جو ہے جو پلان سی میں جو آپشن اے ہے وہ آج شروع ہے انشاءاللہ اس کے بعد پلان تیار کریں گے اور لائک عمل تیار کر کے انشاءاللہ و تعالی دو تین دن میں یہ جو ہے افغان شہرہ مکمل طور پر بان کریں گے انشاءاللہ ابھی تو ہم نے ادھر مشورہ کیا ہے کہ انشاءاللہ و تعالی دو بجے تک ہوگا لیکن اس پر ہم مشورہ کریں گے کہ مطلب ہے ایک گھنٹ ہے یا دو گھنٹ ہے آج ادھر بیٹیں گے اس کے بعد کل انشاءاللہ ادھر مکمل طور پر جو ہے اور ٹینٹ لگائیں گے اور وہ تقریباً چار بجے تک اثر کے چار بجے تک تقریباً جاری رہے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالبات تو ہم بار بار جو بھی یہاں پہ آہاتے ہیں ہم بار بار دہراتے ہیں حکام کے سامنے بھی اور میڈیا کے سامنے بھی یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے دو ہزار گیارہ سے ہم اپنے گروں سے تیرا سے وہاں سے حجرت کر کے نکالے گئے ہیں یا نکلے ہیں اور سٹیٹ نے ریاست میں ہمیں بتایا کہ پاکستان کے دفاع کی خاطر آپ یہاں سے چلے جائیں اور جب حالات ٹیک ہوں گے تو انشاءاللہ ہم واپس آپ کو پھر بلائیں گے بائیزت طریقے سے دو ہزار سترہ اٹارہ میں سٹیٹ کی طرف سے ہزاروں کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ کا علاقہ بالکل کلیر ہو گیا ہے اور آپ کو جلد از جلد وہاں اپنے وطن اپنے گروں کو واپس کر کے بحال کریں گے بائیزت طریقے سے اور جو بھی بحالی کے لوازمات ہو جو بھی آپ کے نقصانات ہو سب کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے ہم پورا کریں گے تو وہاں سے ہمیں امید تھی کہ یہ تقریباً دس پندرہ روز میں یا ایک مہینے میں یہ سلسلہ شروع ہوگا لیکن دو ہزار سترہ اٹارہ سے لے کر دو ہزار بیس تک ہمیں کوئی پھر جواب نہیں ملا ہمیں بحال کرنے کے کوئی نوٹیفکیشن یا کچھ بھی اسی بات نہیں ہوئی تو ہم مجبور ہو گئے احتجاج کرنے پر یہ ہمارا چوتوہ احتجاجی درنہ ہے چار سال میں انیس سو اکیس سے لے کر دو ہزار چوبیس تک اور چار درنوں کے نتیجے میں ہر ایک درنے میں ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا جاتا ہے ہمیں نوٹیفکیشن پکڑا دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو بحال کریں گے اس دوران ان تین یا چار سال کے دوران تین چار درنوں کے نتیجے میں ہمیں تقریباً پچاس سے لے کر ساٹھ فیصد تک ہم اپنے گروں کو واپس چلے گئے ہیں اس کو ہم بحالی نہیں کہہ سکے البتہ اتنا ہے کہ ہم وہاں پر گروں کو چلے گئے ہیں اور بحالی کے جو تقاضی ہے وہ پورا نہیں کیا گیا اب بھی یہ جو باکیماندہ علاقہ ہے جو گروں کو لوگ نہیں گئے ہیں اس کا مطالبہ ہے کہ یک مشت پھر ہم مراحل میں نہیں چاہتے یک مشت اس کا اعلان کر دیا جائے کہ ہمیں اپنے گروں کو جانے کی اجازت دی جائے اور جو اس کے لئے لوازمات ہو وہاں پر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ وہاں سے نکلیتے تو اس کے بحالی کے جو دوسرے لوازمات ہیں اس کا بھی بندوبست کرے چاہے ہیں وہ سیول انتظامیہ کے ذمہ داری میں آتے ہیں یا اداروں کی ذمہ داری دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور ہمیں جلد جلد ٹوٹل مکمل اپنے وطن گروں کو جانے کی اجازت دی جائے اس میں سب سے پہلے 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 مطالبہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ حتی کہ جانوروں سے دفاع کا ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے آہ ذرائع نہیں ہے تو سیکورٹی کی ذمہ داری بھی اداروں کی بنتی ہے کہ وہ ہمیں فل پروف سیکورٹی دے دے اور یہ ہمیں درانے دمکانی کی باتیں چھوڑ دے کہ وہاں پر حالات خراب ہیں حالات یہاں پر اس سے زیادہ خراب ہیں روز دماغیں بھی ہوتے ہیں فائرنگ بھی ہوتے ہیں لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں گروں کوئی دماغوں سے اڑایا جاتا ہے یہ تو ہر جگہ ہے یہ تو مسئلہ پالیسی کی ہے جب یہ پالیسی تبدیل نہیں کرتے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں اس پالیسی کو بالکل ختم کیا جائے تاکہ یہاں پر کوئی آرام اور سکون کا سانس لے سکے دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ وہاں پر تیسرا مطالبہ کہ وہاں پر ہمارا سروی کیا جائے سروی کے بغیر نہ ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے صحیح فیگرز میں اور نہ ہی سٹیٹ کو اندازہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں بالکل پرفیکٹ اور بالکل حقیقت پر مبنی سروی جلد از جلد یہ سروی کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا وہاں پر کیا ہوا ہے اور کتنا ہمارا نفسان ہوا ہے اور اس کی ایک کافی جو ہے وہاں کے متاثر خاندان کو دی جائے اور ایک کافی جو ہے وہ سٹیٹ کے پاس رہے بس یہ ہمارے مطالبے ہیں مذاکرات تو اداروں نے ہمارے پاس جو جرگے بیجے ہیں اس میں سیول انتظامیہ تھا اور یہاں پر صبحی حکمت کے نمائن دے تھے اور یہاں پر دوسرے بھی آئی سے لوگ ہیں جو انتظامیہ کے ساتھ وابستہ ہے ان کے جرگے دو تین دفعہ آئے لیکن انہوں نے صرف ان کی جانب سے ہمارے مطالبوں پر کوئی پشرف نہیں ہوئی تھی ہمیں یہ ہم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ چودہ آگست آ رہا ہے اس کو اس کے لئے آپ توڑا اس درمے کو ختم کرے اور انشاءاللہ ہم یہ گرنٹی دیتے ہیں کہ آپ اگر آپ کی باتیں نا مانی گئے آپ کے مطالبات کبول نہ کی گئے تو آپ دوبارہ پھر دردنہ شروع کرے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ دردنہ ختم کرے اور اگر بات آپ کی نہیں مانی گئی آپ کے مطالبات نہیں مانے گئے تو آپ پھر دردنہ شروع کرے یہ تو۔ کسی بھی مسئلہ کے حل کا وہ نہیں ہے طریقہ نہیں ہے تو مؤثر طریقے سے ہمارے پاس کوئی مذاکرات کے لیے ایسا کوئی وہ نہیں آیا ہے کہ کوئی آپشن لے کر آیا ہو کوئی جرگہ